جنت حلقہ دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو پنکچ کمہر کا نمسکار دوستو کرنال میں آج دیکھ سکتے ہیں سمیں کسان جو ہے ٹریکٹر مارچ نکالتے نظر آ رہے ہیں جس کی لائی تصویر آپ کو اس سمیں کرنال سے دکھائی جا رہی ہے جس طریقے سے ایسکیم کے آوان پر چھبیس فروری کو کسانوں دوارہ اعلان کیا گیا تھا کہ کسان جو ہے ٹریکٹر مارچ روز سب روپ نکالیں گے جس طریقے سے آندول اور رات کسانوں کو لے کر یہ فیصلہ لیا گیا تھا اور ایسکیم کی جو میٹنگ ہوئی چندگڑ میں اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ چھبیس فروری کو جو کسان ہے پورے دیش میں سمیں ٹریکٹر مارچ نکالیں گے اسی کے روز سب روپ آس دے سکتے ہیں کرنال میں بھی کسانوں دوارہ ٹریکٹر مارچ نکالنے کے لئے تیاریاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جہاں کرنال سکٹر بارہ میں آپ دے سکتے ہیں سمیں کسان جو ہے ٹریکٹر لے کے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جس کی لائیو تصویر آپ کو اس سمیں کرنال سے دکھائی جاری ہے کرنال سکٹر بارہ میں سمیں کسان ٹریکٹر لے کر کے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں روز سبروپ یہ پردرشن جو ہے کیا جا رہا ہے جس کی لائی تصویر آپ کو کرنال سے دکھائی جاری ہیں اسکیم کے آوان پر 26 فروری کو اعلان کیا گیا تھا کہ کسان جو ہیں روز سبروپ ٹریکٹر مارچ نکالیں گے اس کی لائی تصویر آپ دے سکتے ہیں الگ الگ جگہوں سے سمیں کسان ٹریکٹر لے کر کے کرنال بارہ سیکٹر میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں جس کی لائی تصویر آپ کو کرنال سے دکھائی جاری ہیں آپ لوگوں سے اپیل کی خبر کو لائی اور شیئر کرتے ہیں الگ الگ ویدھان سباؤں سے آپ دے سکتے ہیں اس سمیں کسان ٹریکٹر لے کر کے پہنچ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں کسانوں کا یہ ٹریکٹر مارچ جو ہے باجاروں سے نکل کر آگے جائے گا جس کی لائی تصویریں دے سکتے ہیں جہاں پر کسان ٹریکٹر لے کر کے سمیں بارہ سیکٹر میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں کسانی جھنڈے سمیں لگائے ہوئے ہیں جس کی لائی تصویریں آپ کو کرنال سیکٹر بارہ سے دکھائے جاری ہیں آپ لوگوں سے اپیل کی خبر کو لائی اور شیئر جرور کرتے ہیں جس طریقے سے سنکت مورچا کیاوان پر چبیس فروری کو ٹریکٹروں کو لے کر کے جو پردرشن کیا جانا ہے اس کی لائی تصویر آپ کو دکھائے جاری ہیں آج اسکیم کیاوان پر آپ دے سکتے ہیں پورے دیش میں ٹریکٹر مارچ نکالا جا رہا ہے جس کی لائی تصویر آپ دے سکتے ہیں کسان ٹریکٹر لے کر کے سیکٹر بارہ میں پہنچنا شروع ہو چکے جس طریقے سے کسان آندولن چلا ہوا ہے پنجاب کے کسان آندولن تھا اپنی مانگوں کو لے کر کے اسی طریقے سے آپ دے سکتے ہیں کرنال میں بھی جو کسان ہیں روز اور روپی سمیں پردرشن کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں سیکٹر بارہ کی آپ کو لائی تصویریں سمیں جن دیل کبر دکھائے جاری ہیں آپ لوگوں سے اپیل کی خبر کو لائی اور شیئر جرور کرتے ہیں الگ الگ جگہوں سے کسان اس سمیں سیکٹر بارہ میں پہنچنے شروع ہو چکے ہیں ٹریکٹر مارچ نکالا جائے گا آپ یہ تصویریں دے سکتے ہیں سمیں ٹریکٹر لے کر کے کسان جو ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں جس کی لائی تصویریں آپ کو کرنال سے دکھائی جاری ہیں آپ لوگوں سے اپیل کی خبر کو لائی اور شروع شروع کرتے ہیں نیلو گھڑی بلوگ سے آج سیکٹر بارہ اڈا گراؤن میں پہنچے ہیں اور یہ موتی شرکار کو بتا دینا چاہتے ہیں جیسے چھوٹا سا ٹیلر ہے ابھی بھی وقت ہے کہ کسانوں کی بات مان لی جائے اور کسانوں کو اپنے اپنے گھر کام کرنا دیا جائے شکتی پردرشن کیا جارہا ہے شکتی پردرشن دلی کی طرف مو کر کر ٹریکٹر کھڑا کریں گے ایسا کارا رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مو ٹریکٹر کے مو دلی کی طرف ہوگے مان گے ہوگے ٹھیک ہے نہیں تو سب کو مار لیں گے تو بلکل آپ سمجھئے تو آپ یہ تشویریں دیکھ رہے ہیں کرناکی سکتی بارہ لوگوں سے چوالہ کے سامنے سے باتتے کسانی یونین دوبارہ اپنی مانگوں کو لے کر ٹریکٹر مارچ نکالا جا رہا ہے کرناکی سکتی بارہ سے یہ مارچ نکالا جا رہا ہے تو یہ تشویریں آپ کو کرناکی سکتی بارہ لوگوں سے چوالہ کے سامنے سے سیدھے دکھائی جا رہی ہے جینل کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ ہے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تو آپ یہ اچھی تشویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیکٹر بارہ لگو سے جوالہ کے سامنے سے ٹریکٹر مارچ نکالا جا رہا ہے باری تعداد میں ٹریکٹر لے کر کسان یہاں پہنچے ہیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ ہے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں یہ تشویریں آپ کو کرنال کے سیکٹر بارہ لوگوں سے جوالہ کے سامنے سے کیل میڈیا کے مادیم سے سیدھے دکھائی جا رہی ہے کسان ٹریکٹر مارچ نکالا کر اپنا سکتی پر درسن کریں گے اسی کے چلتے باری تعداد میں یہاں کسان پہنچے ہیں آپ یہ سیدھے تشویریں کیل میڈیا کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں تو یہ تشویریں آپ کو کرنال کے سیکٹر بارہ لوگوں سے جوالہ کے سامنے سے سیدھے دکھائی جا رہی ہیں بارتی کسان یونین دوارہ شیوکس کسان مورچہ کے عوان پر پردرسن کرنے کا عوان کیا گیا تھا جو پورے دیش کا ٹریکٹر مارچ رکھا گیا اس کو لے کر کرناڑ جے لے کے سارے کسان ساتھی یا ہوتا گراؤنڈ میں کٹھے ہوئے ہیں جو کسانی اندولن چرنا ہے اس کو مانگوں کو لے کر آج یہ سارے ٹریکٹر اور کسان ساتھی پہنچے ہیں اور نیشنل ہائیوے پر یہ ٹریکٹر سارے لے کے جائیں جائیں گے اور اسی کو لے کر جو ہماری لبمت مانگے ہیں امیس پی گرنٹی کی سوامین آتھ نے وہ کیا وہ کرجا مافی کی ان ساری مانگوں کو لے کر سرکار پر پریشر بنانے کے لیے آج کا دن رکھا گیا دیکھئے جو اتیہ چار باج پہ سرکار نے یہ جو کھٹر ہے یہ جانگوج کر کے وہاں بورڈروں پہ کسانوں کو روک رہا ہے اور گوڑیاں چلوا رہا ہے اور لاتیاں سو گیس چلوا رہا ہے تو ہمارے سیکڑوں کی سنکھیا میں کسان وہاں بھائل ہوئے ہیں یہ کسان کی شادت بھی ہوئی ہے تو اس سارے پرکرن سے آج پورے کسان سماج میں روش ہے تو آپ کے چینل کے مادیم سے ہم چتاونی دینا چاہتے ہیں کھٹر سرکار کو ہماری لڑائی ہے مودی کی مودی سے امیس پی کی امیس پی گرنٹی قانون کسانوں کے لیے ہر ستیتی میں اگر اس کے بغیر گتی نہیں ہے کسان کر جائی ہو رہے ہیں ہمارے کو اپنی فصل کا صحیح دام نہیں مل پا رہا ہے تو اسی لیے کسان آج اندولن کر رہے ہیں پرتیک ورش ڈیڑھ سے دو لاکھ کسان کرج کے بوجھ میں آتمتیا کر رہے ہیں دینی ستیاج کسانوں کی بڑی ہے لیکن یہ لوگ صرف کورپوریٹ کا بھلا چاہتے ہیں باجپا سرکار پونجی پتیوں کی سرکار ہے تو جو امیس پی گاندولن پنجاب سے چلے تھا اس کو کھٹر نے جان بوجھ کر کر اریانہ میں روکیا ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی مودی سے ہے کھٹر سے تھوڑی ہماری لڑائی ہے یہ جان بوجھ کر کے ربڑ کی سٹیمپ اپنے کورسی بچانے کے لیے نریندر مودی امید شاہ کیا کے نمبر بنانے کے لیے کسانوں پیاتے چار کر رہے ہیں دلی کی طرف مو کر کر ٹریکٹروں کو کھڑا کیا جائے اس کا کیا مطلب ہے کیا جتانا چاہتے ہیں سنکیت دیں گے جیسے پیچھے چاروں طرف سے دلی کو گیرہ تھا اریانہ نے تو آج اریانہ کا پورا کسان سنگٹھی تھے چھتیس برادری کے بھائیس اندولان میں کود پڑے ہیں اور ہم جیسے پہلے دلی کو گیرہ تھا ایسے ہی دلی کو گیرنے میں سمیں نہیں لگائیں گے دو گھنٹے میں دلی بچڑ آئی اریانہ تر دے گا آج اڈڈہ کا جو گراؤنڈ ہے سیکٹر بارہ کا چڑھیں گے پریڈ کریں گے اور دلی کی طرف مو کر کے کھڑا کریں گے سنکیت دیں گے چتاونی دیں گے سرکار کو دلی کے پاس ٹی گروز سنگو بورڈر جو اسے کھولا گیا سروس لین سے آوازہ جاری لگتا ہے کہ سرکار بارتہ کے سفل کرنے کی کوشش رہے ہیں یہ صرف ناٹا کے ایک دونگ کر رہے ہیں اگر انہوں نے مس پی گارنٹی کانون دو گھنٹے میں موڈی کیابنٹ کی میٹنگ بٹھا کے کر سکتا ہے لیکن انہوں نے دینے ہی نہیں یہ تو کسان ویروڈی لوگ ہیں آج دیش پہ اور اریانہ پردیش پہ کسان ویروڈی طاقتوں کا راج ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہر فصل پر ایم ایس پی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کوئی بھی سرکار ایسا کر سکتی ہے بلکل ڈیڑھ لاک روڑ روپے کا تریکت بجٹ میں پردانین انہوں نے کرنا ہے اور آپ یہ دیکھئے پورا دیش کی جو ہماری عرص وہ کریشی پر نربر ہے اسی پرتیشت لوگ کریشی پر کھیتی پر نربر کرتے ہیں کریشی پردان دیش ہے بھارت اور اگر یہاں کسانوں کو اس طرح سے مارا جائے گا تو پھر آپ دیکھئے کیا ستھیتی ہوگی جو یہ اناز دے رہے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو سستاناز دے رہے ہیں وہ سارا کسان پیدا کر رہے ہیں جب کسان ہی مر جے گا تو اسی کروڑ لوگوں کو پیٹ کیسے بھرے گا یہ آج سکیتی دیکھنے کی سرکار کو امشکتہ ہے یہ لوگ آج کسان ویروت دیبن کے بیٹھے ہیں ستہ انہوں نے اتیالی ہے دو جار چودہ سے پہلے موڈی نے دو سو ساٹھ جن سبا ہوں میں امیس پی کا وعدہ کیا تھا اور ترج مافی کا وعدہ کیا تھا لیکن آج یہ سب ہی وعدوں سے اپنے مو کر گئے ہریانہ کی حسار میں بھی ایسی گھٹنا ہوئی ہے وہاں پہ کسانوں پوریس کی جھڑا پوری لگتا ہے ہریانہ پوری تریقے سے کسان اندولن میں آ جائے گا بلکل پورا ہریانہ مہ کک روش ہے پورے ہریانہ کے کسانوں میں اور دیرے دیرے کر کے ہم سنگٹیت بھی ہو رہے ہیں کٹھا بھی ہو رہے ہیں اور اس سرکار سے لڑائی مل کر لڑیں گے پورے جیلوں میں اریانہ کے پوری چیتنا جاگرتی ایسی اندولن کے پرتی آگی ہے اور امیس پی گرنٹی قانون کیول پنجاب گئی نہیں ہے پورے دیش کی کسانوں کو اس کا لاب ہوگا انہیں لو شمرسن کر رہی تھی ان کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے کیا پرتی کری آپ دیکھئے آج یہ لوگ بورڈروں پر اتنی فورس کھڑی کر کے کسانوں پہ گولی چلوا رہے ہیں ایسی گہش اگر اتنا یہ کرائیم پہ جو گنڈے ہیں پردیش میں جو کرائیم بڑھتا جا رہا ہے اگر اس پہ اتنا دنوں نے دیا ہوتا تو آج یہ جو اتنا بڑے مارے نیتا کی ایک دکھت گھٹنا گولی کانڈ ہوا ہے وہ نہ ہوتا ہے تو آپ نے سنے ایسے ہمیں کسانوں کو کس طریقے سے روز اوروپ آج پردرشن کیا جائے گا کرنال سے آپ کو لائیو تصویریں سمیں جنت حلقہ پر دکھائی جا رہی ہیں کسان آج ٹریکٹر مارچ نکالیں گے روز اوروپ یہ پردرشن کیا جا رہا ہے سینگڑوں کو سنکیا میں سمیں کسان کرنال پہنچے ہیں آپ دیتے رہیے جنت حلقہ